تجھے یاد ہے کہ ایک آدمی تجھ سے کبھی کھانے کا تقاضہ کرنے آیا تھا تو اگر اس کی بھوک پوری کر دیتا نا تو تو مجھے پا لیتا وہاں وہ میں تھا جو آیا تھا وہ بندہ نہیں تھا جب اتنا بڑا خالق انسان کو کہے میں تیرے پاس آیا تھا اس جملے بھی مر جانا چاہیے آدمی کو اللہ اس کو کہے گا کہ میں پیاسا تھا تو انہیں میری پیاس نہیں مجھائی آدمی کو تو مر جانا چاہیے اسی وقت اللہ میرے گھر پہ آیا میرے پاس آیا پانی ہی مانگا اللہ نے اس سے میں پانی نہیں دے سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کے پاس اور اللہ اس سے کہہ گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا کھے گا اللہ تو دنیا جہاں کو رزق دینے والا ہے تو کیسے بھوکا ہو سکتا اللہ کہے گا اس کو تجھے یاد ہے ایک آدمی تجھ سے کبھی کھانے کا تقاضی کرنے آیا تھا یاد آیا وہ کہہ گا ہاں یاد ہے اللہ تو اگر اس کی بھوک پوری کر دیتا نا تو تو مجھے پا لیتا ہوا وہ میں تھا جو آیا تھا وہ بندہ نہیں تھا جب چلا جائیں یہاں سے تو معاف نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بندہ آئے گا اللہ اس کو کہے گا کہ میں پیاسا تھا تو انہیں میری پیاس نہیں بجائی اب سوچیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پھر کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں پھر کتنے بڑے بڑی حکومتیں ہیں کہ اتنا کیا نہیں اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا ہے جب اتنا بڑا خالق انسان کو کہے میں تیرے پاس آیا تھا اس جملے بھی مر جانا چاہیے آدمی کو اور آکر کہا کہے کہ میں پیاسا تھا تو انہیں پانی نہیں پلایا میرے یار مجھے اللہ کہے کسی کو آدمی کو تو مر جانا چاہیے اسی وقت اللہ میرے گھر پہ آیا میرے پاس آیا پانی مانگا اللہ نے مجھ سے میں پانی نہیں دے سکا اللہ کو اللہ کو کہے گا اللہ تجھے پیاس کیسے لگ سکتی ہے تو اللہ ہے تو تو پیاسوں کی پیاس بجانے والا ہے اللہ تو پیاسا بھی ہو سکتا ہے کبھی تو اللہ کہے گا تجھے یاد ہے ایک شخص نے کبھی پانی مانگا تھا تو اس سے پانی کی دو بون نہیں دی حلقہ لے لیا امید ہو جو آیا تھا وہ بندہ نہیں آیا تھا تو اگر اس کی پیاز بجھاتا تو تو مجھے پا لیتا جو اس کو بھی جہنم میں ڈال دو ایک تیسرے شخص کو اللہ کہے گا تجھے پتہ ہے میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا کہے گا اللہ تو خالق کائنات ہے اللہ تو تو بیماریوں کا شافی ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے میرے مالک تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد ایک شخص بیمار ہوا تھا تیرے علاقے میں اگر تو اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا تو مجھے پا لیتا اللہ کے بندے جب آپ کے پاس آتے ہیں انہیں ہلکا مند لیا گئے رہے ہیں آپ کو کیا پتا اللہ نے بھیجے ہوتے ہیں بندے آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے